اسلام علیکم گائیس باون گھنٹ ہوگی اس ویب ڈیویلپنٹ کے کورس میں میں آپ لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں گائیس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ ایکسٹرنل فائلز ہیں css کی تو ان کو ہم لوگ ایک فائل کے اندر کٹھا کیسے کریں گے امپورٹ کر کر کے یعنی کہ ہم لوگ ایک ہزار لائنوں والی css کو الگ الگ فائلوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں مینز کہ اس کو ہم لوگ دس فائلوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ایک فائل ہم لوگ کاممت بناتے ہیں css کی اور اس کے اندر ہم لوگ ان کو امپورٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح کا کچھ koncept ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت انٹرسٹنگ کنcept ہم لوگ اس کے ویڈیو کے اندر دیکھیں گے جن میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے سب سے پہلے چیز آپ نے اس ٹوپک پر فوکس کرنا ہے کہ CSS کے اندر ویریبلز کا یوز کس طرح سے کیا جاتا ہے دوسرا آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس CSS کی ایسی پروپرٹیز ہیں جن کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے یا جن کو جنریٹ کرنا آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تو ان کے لیے باقاعدہ آن لائن ٹولز موجود ہیں یعنی کہ اگر آپ کو ملٹی شیڈو بنانے میں دکت ہوتی ہے یا پھر آپ لوگوں کو 3D موڈل بنانے میں دکت ہوتی ہے یا پھر آپ لوگوں کو ایمیج ماسکنگ کرنے میں پروپلم ہوتی ہے یا فیلٹرنگ میں پروپلم ہوتی ہے تو اس کے لیے آن لائن یہ جیز جنریٹ کرنے کے لیے جنریٹر موجود ہوتے ہیں تو میں کچھ جنریٹر بھی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو یوز کر کے دکھاؤں گا بھی صحیح اور بتاؤں گا بھی صحیح تو آج کی ویڈیو یہ کافی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے تو چلتے ہیں اپنے کمپیوٹر سکرین پر اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر نمبر 3 سو لیکس گٹ سٹارٹڈ گائیس سب سے پہلے ہم لوگ اپنا ویب ڈیویلپنٹ والا فولڈر اوپن کر لیں گے اور اس میں ہم لوگ نے اپنا css کا فولڈر اوپن کر لیا ہے اور اس کے اندر میں لیکچر 3 کے نام سے اورڑی فولڈر بنایا ہوا ہے اور میں اس کو اوپن کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں نے مزید دو فائلیں بنائی ہوئی ہیں ایک index.html کی ہے اور دوسری style.css کی ہے اس کے اندر میں بھی اس کوڈ کو اوپن کر رہا ہوں گائیس جو css کی فائل ہے اس میں میں نے simple topics کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو html کی فائل ہے اس کے اندر میں نے simple chtml لکھے ہوئی ہے اور میں نے style.css کو لنک بھی کرایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہمارے style.css میں topic لکھا ہوا ہے وہ ہے cdn یعنی کہ content delivery network کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے web project کے related ہوگی اور وہ پڑھی کسی نہ کسی server پہ ہوگی لیکن ہم اس کو اپنے web project میں link کروا کے اس کو use کر رہے ہوں گے تو وہ ہمارا content delivery network میں آئے گا فار اگزیمپل میں google میں لکھوں گا font awesome ٹھیک ہے جسٹ میں font awesome لکھوں گا اور search کر دوں گا search کرنے کے بعد یہاں پر میں w3 school میں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھو اب یہ جو icon ہے نا یہ جو font awesome کی جو website ہے وہ جو icon provide کرتی ہے وہ css سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ css کی مدد سے بنے ہوئے ہوتے ہیں icon ٹھیک ہے اچھا اس css file کو دیکھو یہ دیکھو نا یہاں پر اب جو font awesome website ہے نا وہ کیا کرتی ہے basically ہمیں icons provide کرتی ہے تو icon میں دیکھو نا ہمارے پاس ایک ہوتا ہے cdn link یہ میں اس کو یہاں پر copy کر رہا ہوں اور اس کو میں copy کرنے کے بعد یہاں پر لگا رہا ہوں اور میں اس کو wrap کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا دیکھو یہ جو link میں ابھی copy کر کے آیا ہوں نا یہ ہے cdn link اب یہ کر کے آ رہا ہے یہ یہ بتا رہا ہے دیکھو اگر میں اس پر click کرتا ہوں میں alt اور click کر رہا ہوں تو یہ دیکھو یہ ساری کی ساری css ہے یہ internet پر پڑی ہے یہ internet پر ایک server پر پڑی ہے یہ ساری css یہ ساری css کہاں پر پڑی ہے ایک server پر پڑی ہے اور اس کو ہم لوگوں نے یہاں اپنے اس project میں link کروا دیا ہے اور اب ہم لوگ اس کو use کر سکتے ہیں اب use کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو i tag کا use کرنا ہے i tag کا use کرنا ہے جس سے کیا ہوگا جس سے اس پر icon والی property apply ہوں گی اور ان میں کس طرح کی icon والی property چاہیے تو وہ ہم لوگ اس کی classes میں describe کرتے ہیں جیسے کہ fa کا مطلب ہے font awesome اب fa کا جو دوسری class ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ fa میں تو یعنی کہ font awesome میں بہت سارے icon ہیں تو ان میں کونسا icon تو یہ کہہ رہا ہے font awesome میں car والا icon جس سے کیا ہوا ہے کہ نیچے car والا icon display ہو گیا ہے دیکھو اگر میں یہاں پر اس کو control c سے copy کروں اور copy کرنے کے بعد میں یہاں پر لگا دوں home میں home میں لگانے کے بعد میں web preview والی extension کی مدد سے اس کو run کروں گا تو دیکھو یہاں پر بھی car آ گئی ہے ٹھیک ہے اگر میں fa home لکھتوں یہاں پر تو دیکھو home کا icon آ گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں یہاں پر change کر کے اس کو مزید use کر سکتا ہوں اگر classes match کر جاتی ہیں تو وہ اٹھا لے گا مثال کے طور پر میں یہاں پر home کے بجائے اس پر لکھتا ہوں book تو دیکھو courses میں کیا آ گیا book آ گیا ہے اسی طرح اگر میں blog میں جا کے اس کو اس طرح سے paste کروں اور یہاں پر بولوں کہ blog blog نام کا کوئی icon ہے تو blog نام سے تو icon نہیں ہے تو یہ ہم لوگ کو search کرنا پڑے گا اگر ہم لوگ جاتے ہیں دیکھو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ کون سا version ہے تو font awesome کی different version ہے یہ 4.7 ہے تو میں یہاں پر لکھ دوں گا font awesome 4.7.0 ٹھیک ہے یہ میں نے لکھا اور اب میں اس کو open کر رہا ہوں تو یہ میرے پاس آگے ہے font awesome کی website تو یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں کہ blog اگر میں لکھتا ہوں تو کیا مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملتی result میں تو جی ہاں مجھے کوئی بھی چیز یہاں پر نہیں مل رہی ہے تو میں اور کیا لکھ سکتا ہوں اچھا blog والی جگہ پر پھر کیا لگائے کونس icon صحیح رہے گا تو میں لگا لیتا ہوں wilfards یہ والا لگا لیتا ہے دیکھو یہ window والا ہے میں اس کو فیل لگا لیتا ہوں یہاں پر میں ctrl c کروں گا اچھا دیکھو اس کو میں یا تو اٹھا لوں یہیں سے یا پھر یہ just classes ہی اٹھا لوں یا پھر یاد کر لوں کہ t h large یعنی کہ میں یہاں پر pole کی جگہ پر اگر میں t h اور minus لگا کے large لکھتا ہوں تو بھی یہ icon آ گئے گا اس کے بعد اگر میں یہاں about والا شاید ہو تو یہیں پر میں نے copy کر کے paste کر دیا ہے بلکہ مجھے paste نہیں کرنا تھا مجھے یہیں سے copy کرنا چاہا کیونکہ میں نے پہلے وہاں سے copy کر دیا پھر بہر میں یہاں پر paste کر دیتا ہوں یہاں پر book کی جگہ پہ میں اس پر لکھتا ہوں about کیا پتا about والا آ جائے icon پھر about والا icon نہیں ہے اگر میں یہاں پر about لکھتا ہوں تو about والا کوئی icon آتا ہے نہیں آیا اگر میں info لکھوں تو شاید آئے گا کچھ نہ کچھ تو about میں inbox والا icon لگا لیتا ہے تو یہاں پر میں لکھ دوں گا simply یہاں پر inbox 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 لکھا تو یہاں پر inbox آ گیا اور اسی طرح میں یہاں پر content میں paste کر کے یہاں پر contact لکھ دیتا ہوں تو بھی نہیں آیا ٹھیک ہے تو contact یہاں پر بھی دیکھ لیتا ہے کہ contact کے نام سے کچھ ہے نہیں ہے تو میں یہاں پر address لکھ دیتا ہوں یہاں پر address آگے ہے کونٹ سا لگا ہوں یہ والا ٹھیک ہے یہاں پر اس کی کلاس address book تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں address ٹھیک ہے اور book address book آ چکی ہے ٹھیک ہے گائز تو ہم لوگوں نے دیکھا icons لگا لیے اب icons کا جو size ہے وہ بھی ہم لوگ بڑا کر سکتے ہیں اس کے اندر باقیدہ classes ہوتی ہیں ہم لوگ classes کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ font size property سے بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر میں یہاں پر لگاتا ہوں fa یعنی کہ font awesome اور اس کے اندر size اس کا maximum ہوتا ہے 5x ٹھیک ہے تو یہ 5x بڑے ہو چکے ہیں لیکن 5x تو کچھ زیادہ ہی بڑھا ہو گیا تو اس کا رکھ لیتے ہیں 3 آئی ٹھیک 3 بھی نہیں 2 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے گائز تو اتنا تو ہم لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ آخر content delivery network کیا ہوتا ہے content delivery network میں 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 ابھی آپ کو کیا بتایا کہ یہ سارے کے سارے icon بنے ہوئے تھے css کی مدد سے اور ان سب کی css یہ لکھی ہوئی تھی اس link پر یہ جو link میں نے ابھی کھولا ہوئے اس link پر پڑی تھی یہ سارے css اب یہ اگر css ہمارے پاس ہے تو ہم لوگ اس جیسے font جو ہیں صرف classes include کرنے پر حاصل کر سکتے ہیں ہمیں یہ والے font css کی مدد سے بنانے نہیں پڑیں گے font کہتا ہوں icons ٹھیک ہے تو یہ ہوتا content delivery network جس میں ہم لوگ باہر css یا باہر کی javascript کو جو کہ کسی server پر پڑی ہوتی ہے اس کو اپنے web project میں link کر آکھ اس کو use کر لیتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے content delivery network اوکے سو اب ہم لوگ next میں جائیں گے جو کہ ہے ہمارا import import میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ باہر کی چیزوں کو اپنے css کے اندر لا رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں just css ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا مطلب کہ import url ہے نا تو اس کے اندر جو میں دکھوں بنا رہا ہوں جس کا نام ہے test dot css ٹھیک ہے test dot css میں نے بنائی ہے اب دیکھو دیکھنا یہ جو html کا page ہے اس html کے page میں میں صرف style dot css کو link کر ہوا ہے اور style dot css میں import کا function آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بالفرد میں import کا function یہ پر use کرنے جا رہا ہوں میں at the rate import لکھا تو import url آگیا اب اس کے اندر میں url دے سکتا میں control space press کروں گا تو میرے پاس suggestion آ جائیں گی یہاں پر test کو include کرنا جاتا تو میں نے اس کو include کر لیا ہے اب میں save کروں گا اور save کرنے کے بعد دیکھنا جو test css ہے نا یہ link ہو چکی ہے css style css کے ساتھ اور style css index dot html کے ساتھ link ہے ٹھیک ہے یعنی کہ test css ہے نا یہ indirectly index dot html کے ساتھ link ہے لیکن directly link نہیں ہے سمجھ آئی تو اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں اب ہم لوگ یہ یہاں پر steric لگائیں گے اور یہاں پر m zero کر دیکھتا ہوں کیا اس پر لگ رہی ہے اس طرح پی zero کر لیا میں نے box sizing border box کر دی ٹھیک ہے تو یہ میری سارے کے سارے properties لگ گئی ہیں اگر میں مزید آپ کو show کر رہا ہوں تو border one pixel solid ٹھیک ہے تو دیکھا یہ والی css اس پر apply ہو رہی ہے حالان کہ test css کو میں نے index html میں کہیں پر بھی link نہیں کیا ہوا ہے چھئی اب ہم لوگ کیا کریں گے اب میں آپ لوگ کو بتاؤ گا کہ phone google font اچھا یہ google fonts جو ہے نا یہ پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ url اینا اس کے اندر آپ کوئی link بھی دے سکتے ہو یعنی کہ کوئی internet پر css ہے اس کو بھی include کروا سکتے ہو جیسے کہ اگر میں یہاں پر google font ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو میرے پاس google font کا پہلی website آ چکی ہے میں نے یہاں پر کلک کر دیا اور میں font میں جانے کے بعد یہاں پر جو ہے میں pop in search کروں گا pop in ٹھیک ہے تو pop in نام کا font میرے پاس آ چکا ہے لیکن guys سب سے پہلے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں دیکھو بل فارد میں test ڈرٹ css میں گیا اور یہاں پر جانے کے بعد میں نے یہاں پر لکھا font family font family میں لکھی یہاں پر پو pin ٹھیک ہے پو pin میں یہاں پر پو pins پو pins کی سپیلنگ پو pins کی سپیلنگ یہ ٹھیک ہے pins ٹھیک ہے میں یہاں پر ایسے لکھا میں نے save کیا تو یہاں پر کوئی بھی changes نہیں آئیں کیوں نہیں آئیں کیونکہ یہ ہمارے سسٹم میں install نہیں ہے تو ہم لوگ باہر سے لے کر آنے والے ہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے اس کو یہاں نیچے سے یہاں پر کون سے سیلیکٹ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے میڈیم والا میں یہاں پر سیلیکٹ کر لیا چاہیے تو یہ پانچ سو والا تھا سیم ایووڈ والا ہی کر لیتے ہیں یہ آج ہو کہ ٹھیک ہے یہاں پر میں امپورٹ والے پر اس کو اٹھا لوں گا پورا کو پورا میں اس کو اٹھا لیا اٹھانے کے بعد میں style.cs بن جاؤ گا اور یہاں پر میں اوپر اس کو پیسٹ کر رہوں گا جیسے میں نے پیسٹ کیا تو کچھ دیر بعد کیا ہو ہے کہ میرا جو فونٹ تھا وہ چینج ہو گیا ہے اگر آپ لوگ کو محسوس نہیں ہو تو میں اس کو کمنٹ کرتا ہوں کمنٹ کرنے کے بعد دیکھا فونٹ پر پہلے وہ چلا گیا ہے جیسے میں اس کمنٹ کر رہا ہوں تو یہ دیکھو اس کا فونٹ واپس آ گیا ہے تو یہ ہو رہا ہے اس لنک کی وجہ سے دیکھو اس لنک پر پڑا ہے ہمارے ہمارا فونٹ ٹھیک ہے فونٹ یہاں سے آرہا لنک سے آرہا تو ہم لوگ نے باہر کی چیز کو اپنے CSS کے اندر کہ امپورٹ کا مقصد ہوتا ہے باہر والی چیز کو اپنی CSS کے اندر لے کر آ جانا اور اس میں زیادہ تر آپ لوگ کیا کرتے ہو یہ جو ہماری ایک سٹائل شیٹ ہوتی ہے یہ پوری کی پوری انٹائر ویب سائٹ کو ڈیزائن کر سکتی ہے لیکن ایک فائل کے اندر اگر آپ 1000 لائن آف کوٹ لکھو گے تو اس کو بعد میں موڈیفائی کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جائے گا بنسبت اس کے اگر آپ دس فائلیں بنالو دس فائلیں بنانے کے بعد کیا کرو کہ اس کے اندر سو سو لینوں کا کوڈ آ جائے گا پھر ان کو ایک فائل کے اندر ایمپورٹ کرو لوں تو ٹوٹل آپ کے پاس گیارہ فائلیں ہو جائیں گی اور ان میں کوڈ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ہینڈر ہینڈر لائنز کا تو آپ کو بعد میں پھر موڈیفائی کرنے میں بھی ایزی ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کس فائل میں کیا پڑا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ یوز کیا جاتا ہے ایمپورٹ اچھا اس کے بعد ہمارے پر سی ایس ایس میں ویریابلز بھی ہوتے ہیں اور ویریابلز کو بنانے کے لیے یہاں پر میں آپ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ انٹرنیٹ پر جاؤ گے اور یہاں پر لکھو کہ ویریابلز این سی ایس ایس سوری میں نے یہاں پر لکھنا تھا سی ایس 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 تو گائز یہ وی سکول پر یا کسی اور اس پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ سی ایس ایس میں جو ہے ویریابل کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اب دیکھو نا یہ روٹ نام سے ہمارے پاس ہوتی ہے سی لکھ ہے جس کے اندر آپ جو ہے مائنس مائنس لگا کر اس کے اندر ویریابل دیکلئر کرتے ہو اس کے کرسپونڈنگ ایک ویلیو دیتے ہو ویلیو لائز میں نہیں کہ کوئی نا کوئی کلر یہ ہوگا بلکہ پوری پوری شیڈو کو آپ ری فائن کر سکتے ہو پورے کے پورے بورڈر سسٹم کو آپ ری سائن کر سکتے ہو بہت ساری چیزیں آپ اس میں سٹور کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویریابل میں پھر اس ویریابل کو جب بھی یوز کرنا ہوگا تو وار نام سے آپ فنکشن کو یوز ویریابل ون بنا رہا ہوں اور اس کے کرسپونڈنگ ویلیو دے رہا ہوں ری ٹھیک ہے اور ری دینے کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پر ایک اور ویریابل بنا لوں گا ویریابل ٹھیک ہے اور اس میں میں ویلیو دے دوں گا بلیو اور بلیو ویلیو دینے کے بعد اب میں ان کو نیچے جا کے یوز کروں گا یہ بیسکلی اس لئے یوز کے جاتے ہیں کہ اگر آپ کی ویب سائٹ ہے اس میں جو کلر کمبینیشن ہے یا پھر شیڈوز ہے یا وہ چیز جو 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 بار بار یوز ہونی ہے تو اس کو آپ ان ویریابل میں سٹور کروا سکتے ہو جب بھی آپ اس کی ضرور پڑے گی تو بار بار وہ چیز لکھنی نہیں پڑے گی بلکہ وہ ہی آپ وہ پہ ویریابل اس کا پیسٹ کر دے ہوگے تو کرسپونڈنگ جو ویلیو ہوگی وہ آجائے گی تو ہماری جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس میں مینیمم چار کلرز ہوتے ہی ہوتے ہیں اس کے لابہ میکسیمم آپ کی ویب سائٹ پر ٹپینڈ کرتا ہے تو مینیمم چار کلرز ہوں گے تو ان کی جو بھی ہیش کوڈ ہوگا تو آپ اس ویریابل میں سٹور کر دو گے اور سٹور کرنے کے بعد جو شیڈو ہوں گی کو دکھاتا ہوں کہ ہیڈنگ کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر ایچ ون کو پکڑوں گا جو کہ ہیڈر کے اندر ہوگا اور اس کا کلر ہے وہ چینج کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں وار فنکشن کو یوز کروں گا اور اس کے اندر جو ویریابل ون کو یوز کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہو کہ کلر جو ہے وہ جو ہے ریڈ اگر دیکھو میں یہاں پر پی جی سی لکھوں اور یہاں پر میں ویریابل والا فنکشن دے دوں اور اس کے اندر میں ویریابل دے دوں تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بلیو ہو چکا ہے تو ان دو ویریابل کو میں نے یہاں پر یوز کر لیا ہے تو اس کا مقصد بیسکلی کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ جو ویلیوز بار بار یوز ہونی ہیں ان کو ایک ویریابل کے اندر سٹور کر دو تا کہ بار بار ہمیں اس کو لکھ کرنا لیٹس پوز میں فیل حل کے لیے کیا کرتا ہوں یہاں پر یہاں تک ویریابل کو میں چھوڑ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں فلوٹ کے بارے بتا دو دیکھو فلوٹ بیسکلی کرتا کیا ہے اگر میں آپ لوگ کو تھوڑا سا اس طرح دکھاؤ ہوں کہ ہمارے پرامیٹر آپ نے جا سکنے ایک لیفٹ ایک رائٹ اچھا رائٹ پہ میں اس کو فلوٹ کروں تو یہ دیکھو رائٹ پہ فلوٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو نا بائی ڈیفولٹ کیا ہوتا ہے سارے ٹیگ وں کی جو الائیمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیفٹ سائٹ پہ اور ان کا جو ڈسپلی ہوتا ہے بلو لیکن جب بھی فلوٹ اپلائی کیا جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے ان لائن میہ والی کوٹ ہاؤس کیا ہو جاتا ہے ان لائن ہونے کے بعد فلوٹ ہو گئے سائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ فلوٹ کا کام ہوتا ہے فلو کو چینج کر دیتا ہے اگر میں یہاں پر لیفٹ لکھوں گا لی ایف ٹی لی 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 لائن ہو گیا باقی چیزوں جو اوپر آ سکتی تھی وہ اوپر آ چکی ہے صحیح تو یہ جو ہے فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے اچھا دیکھو بل فرض اس سے میں اور کیا کر سکتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس main ہے main کے اندر div ہوں گے اور ان div کا float ہے float وہ میں کر رہا ہوں left ٹھیک ہے تو جیسے میں left کیا تو یہ جو بھی box 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 تھے نا وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے in box 5 box 5 ہے اس کا float ہے وہ میں کر رہا ہوں right ٹھیک ہے تو کیا ہوا ہے باقیوں کا flow ہو ہی رہا جو box تھا box 5 وہ کہاں پہ چلا گیا ہے تو یہ آپ کسی بھی چیز کا flow ہے وہ change کر سکتے ہو اگر میں آپ لوگ کو یہ سارے float ہٹا دوں بار اس کے اندر سارے a a پڑے ہیں دیکھو کیا ہوگا اگر میں nav کے اندر a سارے کے سارے جو ہیں ان کا float کر دیتا ہوں right ٹھیک ہے تو دیکھا دیکھو پہلے کیا تھی پہلے home جو ہے بلکل پہلے پہلے آرہا تھا اب آخر آخر میں آرہ پھر courses رکھوں نا اگر میں left ٹھیک ہے تو left میں نے جب کیا تو ان کا جو display تھا وہ in لین رہ گیا لیکن in لین ہو گیا جس کی وجہ سے جو ایک دو boxes تھے وہ اوپر آگئے لیکن لیکن کیا ہوا یہ ان کی position پہ فرق نہیں پڑا لیکن right سے کیا ہوا تھا بات بھی چلا گیا پھر بلوگ اور پھر about اور پھر conduct یہ direction چینج ہو گئی تھی لیکن by default کیا ہوتا by default یہ float left ہی ہوتے ہیں لیکن ان کا display ہوتا ہے وہ lock ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ float just float کے لئے ہوتا ہے مثال کے طور پر میں یہ چاہتا تھا کہ جو nav ہے اس کے اندر float ہو جائے float ہو جائے just ایک nav بالفرد میں جو آخر والا content تھا اس کو just میں بالکل side پہ show کرنا جاتا تھا یا پھر میں یہاں پر بنا لیتا ہوں اے ٹھیک ہے اور یہاں پر میں ایک class دی دوں گا جس کا نام ہوگا write ٹھیک ہے write کرنے کے بعد یہاں پر میں لکھ رہا ہوں sign in اور sign out ٹھیک ہے sign in and out میں لکھ دیا ہے اور in کی class ہے write اور میں یہاں پہ کیا کر رہا ہو میں کہ رہا nav کے اندر dot class write ہے اور اس کا float lot ہے وہ card r write تو یہ دو چیزیں کہاں چلی گئی ہیں write میں چلی گئی ہیں تو اس طرف float کام آتا ہے چیزوں کو اوپر نیچے آگے پیچھے کرنے میں جن کو ہم margin کے تو ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتے اب دیکھو margin دیتا تو margin پھر کام خراب کرتا اب یہ margin نہیں ہے تو دیکھنا جب میں اس کو browser میں open کرتا ہو تو تب بھی یہ left میں ہی ہے تو ایسے میں اس کو left میں نہیں لے کے جا سکتا تھا ٹھیک ہے margin دیکھیں کیونکہ margin کبھی چھوٹی ہوتی کبھی زیادہ ہوتی لیکن یہاں پر میں جب float write کیا ہے تو یہ write پر ہی رہے گا تو یہ آپ کے اتنے کام آنے والا نہیں ہے float ٹھیک ہے float کی جگہ پہ نئی چیزیں آ چکی ہیں جو کہ کافی زیادہ اچھی ہیں جو کہ ہم لوگ آگے جا کے discuss کریں گے لیکن float بھی آپ کو کام آسکتا ہے کبھی ٹھیک طور پر میں جو ہے یہ پر box کے ساتھ کھیل لیتا ہوں یہ پر میں پہلے box fun کو select کرتا ہوں اور یہ پر اس کی height ہے وہ 100 pixel کر لیتے ہیں اور جو width ہے 200 pixel کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو background ہے blue کر دیتے ہیں یا پھر یہ کر دیتے اور اس کا جو ml ہے یعنی margin left وہ کر دیتے 50 pixel بلکہ 50 pixel جو ہے ہر طرف سے کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا در آ جائے اچھا آپ دیکھو transform اس پر لگاتے ہے سب سے پہلے ہمارے بس transform آتے 2D پہلے ہم 2D transform دیکھیں گے پھر دیکھیں گے تو 2D میں کیا ہوتا ہے اچھا دیکھو پہلے transform آپ نے لگانا ہے یہاں پر آپ کے پہلے بہت چیز ہیں سب سے پہلے چیز ہے سب سے پہلے ہم لوگ 2D کو دیکھیں گے تو 2D میں ہمارے پاس آتا ہے rotate ایک آتا rotate اور اس کے بعد آتا transform scale اور scale x scale y اور اس کے بعد آتا translate تو یہ ہے ہمارے پاس 2D اگر میں یہاں پر 2D لکھوں اور میں comment کرتا ہوں اور یہاں پر میں سمجھاؤ گا سب سے پہلے دیکھو میں یہاں پر لکھتا ہوں 10 t e g degree تو دیکھو یہ rotate ہو رہا اسی طرح میں نا میں یہاں پر degree کو بڑھاتا جاؤں گا let's say کہ اگر میں یہاں پر 90 لکھوں گا تو کیا ہوگا یہ دیکھو بلکل نصیدہ ہوگیا 90 degree پر یہ move ہوگیا اگر میں اس کو 360 کرتا ہوں تو یہ دیکھو دوبارہ سے اسی جگہ پہ آ چکا ہے اگر میں آپ روٹیٹ کر سکتے ہو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے scale میں ابھی اس کو کمنٹ کر دیتے ہیں scale میں جیس آپ اگر 1 دو گے تو یہ اتنا ہی سکیل رہے گا جتنا اس کا already ہے یعنی کہ 100% کس کا مطلب ہے 100% جب آپ 2 لکھو گے تو یہ ڈبل ہو گیا ہے جب آپ 3 لکھو گے تو یہ 3 گناہ ہو گیا ہے اور اگر آپ یہ 0 لکھو گے تو یہ بالکل ہی ختم یعنی کہ 0% پر چلا گیا ہے اور اگر آپ یہ 0.5 لکھو گے تو یہ بالکل half پر ہو گیا ہے اس ترہ سے چھوٹا بڑھا کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے پاس scale x scale x سے کیا ہوتا ہے اگر آپ یہ پر میں دیکھو 1 کیا تو یہ اتنا ہی scale رہا لیکن میں 2 کرتا ہوں تو یہ x side پر بڑھے گا اس scale بڑھا ہے لیکن x axis پر بڑھا ہے لیکن x پر ہو ہے لیکن scale y میں کیا ہوتا ہے اگر میں یہ پر 2 لکھتا ہوں تو یہ دیکھو یہ اس طرح سے بڑھے گا اس کے بعد translate کیا ہوتا یہاں سے آپ move بھی کروا سکتے حالانکہ جگہ یہ لے گا جو اب اس کو جگہ web میں ملی ہوئی ہے یہ وہ ہی جگہ لے گا لیکن اس کو آپ آگے پیچھے move کروا سکتے ہو یہ دیکھو میں یہ سے zero pixel اور پھر یہ پر میں zero pixel لکھ رہا ہوں اس پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا کیونکہ اوپر نیچے سے کہیں پر move کرنے کا معنی کہ رہا میں کوئی ایک چیز change کرتا ہوں یعنی یہاں پر 10 change کیا پھر دیکھو 100 پھر وہ گیا ٹھیک کہ کھسک گیا اور نیچے scroll آگیا میں یہاں پر scroll کرتا ہو جاؤں گا تو یہاں پر مجھے مل جائے گا اب میں واپس آؤں گا اور یہاں پر دوبارہ سے کر دوں گا zero دوسرا ہوتا ہے ہمارا y axis کے لئے یہاں پر میں one لکھا اور دیکھو وغیرہ نہیں ہے اس کی position static ہی ہے بائی ڈی پول وہ ہی لے رہا ہے لیکن یہ کیا ہو رہا ہے translate سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر یہ پڑھا تھا اب اس کو آپ پیج میں گھنی پر بھی موگ کروا سکتے ہو صحیح ہو گیا تو پکسل کروں نا 10 پکسل اور پھر کومہ لگا کے 10 پکسل تو کچھ بھی نہیں ہوا تو اس سے پکسل نہیں لکھنا تھا اگر میں ہاں پر دی جی لکھوں degree ہاں پر دی جی لکھتا ہوں یہ اپ موگ کر رہا ہے اچھا دیکھو یہ جو 10 degree 10 degree میں کیا ہو رہا ہے اگر میں اس کو handed کر دکھاؤ تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائیں گا اچھا اس کو 20 کرتے ہیں 20 دیکھو نا مطلب کہ نیچے والے جو نیچے والے جو مطلب کے ایک سامنے والا اوپر والا اور نیچے والا اس حساب سے یہ لے رہا ہے نیچے والا دو ہے وہ ہے جی اگر دونوں میں 20 20 کے کر دوں تو دیکھو تو ایک ہے ہمارے پاس دیکھو جب یہ 0 تھا تب کیا تھا تب صرف اوپر سے changes آ رہی تھی ٹھیک ہے لیکن جب میں نے یہاں سے change کیا نا جیسے میں یہاں پر 0 کرتا ہوں سے تھوڑا بہت لا سکتے ہو جیسا کہ 10 is enough اب یہ چیز آپ اس کو animate بھی کر سکتے ہو یہ کبھی اس form میں چلا آئے کبھی دوسری form میں چلا جائے تو یہ بارحل ہم لوگ next ویڈیو کے اندر animations بنائیں گے اب کے لیے سمجھو کہ skew سے کیا ہوتا ہے یا تو آپ x axis پر کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہو یعنی کہ horizontally کچھ کر سکتے ہو یا vertically کچھ ترچھا وغیرہ کر سکتے ہو کبھی کے لیے میں اس کو کر ڈوں گا کمنٹ ان سب کو کر کمنٹ کمنٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک اور transform لگاتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہے skews ہوتا ہے x اس میں دے رہا ہوں 10 dg تو یہ x میں کرے گا دوسرا کیا ہے دوسرا y کے لیے رکھ رہے ہیں تو یہ y کے لیے کر گا پہلے والے کو کمنٹ کرتا ہوں تو یہ چیز آگے ٹھیک ہے تو یہ تو 2 d اب ہم لوگ دیکھیں گے 3 d 3 d میں ہم لوگ اب بھی rotate کریں گے یعنی کہ transform use کرتا ہوں transform اس میں rotate تو کروں گا لیکن x and y angle پر یعنی کہ یہاں پر angle کی جگہ پہ لکھ دوں گا 20 اگر 40 تو آپ لوگ کو دیکھ رہا ہو گا یہ تو ہے plus میں اگر میں یہاں پر minus میں دوں تو بھی 40 ہی لینے والا ہے برحل یہاں پر 90 کر دوں تو یہ غیب ہو گیا غیب کیوں ہو گیا یہ بلکل سیدھا ہو گیا اگر تھوڑا سا بھی میں کام کروں گا 90 پہ تو بلکل لیٹ گیا ہے تو یہ نظر نہیں آرہا تو برحل میں یہاں پہ 88 دے دکھاتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ہاتھ سامنے رکھو گے اور جب اس کو 90 دگری پر پیچھے کی طرف دیکھ جاؤ گے تو آپ پورے ہاتھ کو نہیں دیکھ پاؤ گے اگر آپ کے ہاتھ کی کوئی موٹا پا نہ ہوتا تو برحل اس کو اگر میں 80 سے ہٹا کہ 70 پر دکھاؤ تو آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے تو یہ x پر اس طرح سے گھوم رہا ہے اس طرح ہوتا ہے ہمارے پاس y اگر میں اوپر والے 10 کروں اور 20 کریں دیکھو یہ جس طرح book نہیں ہوتی تو یہ اس طرح ہو رہا ہے یہ پر میں اس کا 180 کروں 190 میں نے کیا اگر 180 کروں تو یہ یہ پہ پہنچ گیا ہے یعنی کہ بلکل اُلٹ ہو گیا ہے جس طرح صفحہ نہیں بک کا جیسے صفحہ ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح سے کر رہے ہو تو اس طرح کی animations آتی ہیں اس transform سے جب ہم بنائیں گے تو تب جلد سمجھ میں آئے گی ابھی بل فرد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ transform نام کا پوچھ ہوتا ہے جس سے شکلیں چینج کی جاتی ہیں اور جگہ چینج کی جاتی دیکھوں تو یہ دیکھو اس طرح سے روٹیٹ کر رہا ہے اگر میں یہاں پر 20 دوں 40 دوں اور یہاں پر 70 دوں تو یہ دیکھو z ایکس پر اس طرح سے روٹیٹ کر رہا ہے بہرحل یہ جنریٹر بھی ہیں آگے میرے خیال میں یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ سارے جنریٹر مل جاتے ہیں transform generator تو اس پر بارحل ہم لوگ بات کرتے ہیں اب ہم روٹیٹ والا ایک ہمارا ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے transform translate ٹھیک ہے اب دیکھو ہم لوگ translate کو use کرنا ہے perspective کے ساتھ پہلے perspective آئے گا پھر اس کے زیڑ یہ ہو گیا جی زیرو مطلب وان بلکہ وان نہیں بلکہ ہند پکسل ابھی گریہ میں کر رہا ہوں اس کا perspective ہے وہ بھی میں ہند پکسل پہ راک رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس ہند والے کو بڑھاتا ہوں بل فرد میں یہاں پہ two ہند کر دیا اب پہ اس کو جو ہے z پر بھی کو کروا سکتا ہو دوبارہ اس کے لئے مجھے کرنا یہ تھا کہ 3 ڈی بھی ساتھ لکھنا تھا اور جو perspective تھا وہ مجھے 500 پکسل دینا تھا ٹھیک ہے تو برحال ہم لوگ جو ہے اس کو کر دیں گے کمنٹ کمنٹ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے جائیں گ گوگل پہ اور یہاں پر لکھیں گے transform generator css ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ html css and js generator پر آپ نے چلے جانا ہے اور یہاں پر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر نیچے جو ہے preview دیکھنے کو مل جائیں گا ہم لوگ یہاں پر scale تھوڑا سا بڑا کر سکتے ہیں اور rotate کر سکتے ہیں اس کو دیکھو یہ transform ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی جو ہے نا جو بھی transformation ہے وہ یہ یہاں پر نیچے شو ہو رہی ہے تو پھر ہم لوگ اس کو لگا لیں گے برحل یہ دیکھو میں نے اس کو یہاں پہ ایسے کر دیا اور یہ وضع مجھے اتنا چاہیے نہیں میں یہاں پہ پھر بھی رکھ دیا یہ یہ میں کر رہا ہوں اور یہ میں نے یہ اتنا ٹھیک ہے اور یہ میں نے یہاں سے adjust کر دیا یہ ٹھیک ہے اور یہ پہ scale جو ہے ہے تھوڑا سا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیتنا بہت ہے اور یہاں پہ ہم لگ آپ copy کر لیں گے یہ جو یہ پر مختلف قسم کے transform ہے میں بالکل نیچے والا select کروں گا جو کہ simple properties والا ہے میں اتنا سارا copy نہیں کروں گا یہاں سے لے کر یہاں تک select پیسٹ کر دوں گا save کر گا اور اپنی ویب سائٹ میں جا کے دیکھ ہوں گا کہ دیکھو ہمارا بوکس کتنا پیانا لگ رہا ہے اب دیکھو یہاں پہ چینج بھی کر سکتا ہوں مثال کے طور پر یہ میرا ہے جی ایکس ٹھیک ہے تو میں یہاں پر اس کو کر دیتا ہوں پلیس میں کنورٹ کرنے کے بعد یہاں پر میں اگر 20 کر دوں اور یہاں پر میں اس کو 0 کر دوں ٹھیک ہے تو 0 کرنے پر یہ یہاں پر ایسے رہا اور دیکھ یہ کافی اچھا جو ہے میں نے اس کو ایک فلیٹ سرفیس سرفیس بنا دیا ہے تو یہ میں جنریٹ کر لیا ہوں زیادہ تر آپ کو جو ہے اتنے ایکسپیرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ کو پتہ ہو کہ روٹیٹ فنکشن سے کیا ہوتا ہے ٹرانسلیٹ فنکشن سے کیا ہوتا ہے اور سکیوز والا فنکشن کیا کرتا ہے باقی آپ جنریٹ کر لوگے مجھ سے اور یہاں پر لگا دو گے ٹھیک ہے تو اس کو آپ الیدہ الیدہ بھی لکھ سکتے ہو الگ الگ ٹرانسفارم لگا کر اس کے لاوہ ایک لائن میں لکھ سکتے ہو جس آپ کو ترمیان میں سپیس ڈالنی ہو گی دوسرا ٹرانسفارم پروپرٹی لگا دینا ہو گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ہے جنریٹ ہو چکا ہے ہم لوگ نے ٹرانسفارم جنریٹر کو دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے میکس ویڈھ میکس ہائٹ اور یہ سارے چیز ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا سیمپل ویڈھ ایک میکس ویڈھ من ویڈھ تو ان میں ڈیفرنسیا ہوتا بلفرد میں ایک box ڈارٹ box 2 کو select کر لیتا ہوں اور اس کی جو ویڈھ ہے وہ میں کر دیتا ہوں ہند پکسل اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی ہند پکسل کر لیتا ہوں اور اس کا جو background ہے وہ میں کر دوں گا ریڈ ٹھیک ہے بلفرد میں ریڈ کر دیا اب دیکھو میں ایک ہو گئی اس کی normal width اس کی کیا ہو گئی normal width اکثر جو ہے اس کی width رہنی چاہیے 100 پکسل اگر میں ساتھ ساتھ میں max width لگا دوں اس کے max width اس کی رہے 200 پکسل اور min width اس کی رہے 50 پکسل ٹھیک ہے تو دیکھو اگر دیکھو میں اس کو چھوٹا بڑا کر رہا تو بھی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس لئے نہیں پڑ رہا کہ جب آپ max width and min width دو گئے تو آپ لوگوں نے جو actual width ہو گئی وہ یا تو آپ نے دینی نہیں ہے اگر آپ دو بھی گئے تو پر percentage میں دے سکتے ہو ٹھیک ہے جو کہ vary کرے گی کبھی بڑی ہوگی کبھی چھوٹی ہوگی دیکھو میں کہہ رہا ہوں کہ اکثر اس کی width ہونی چاہیے 70% 70% اس کی width ہونی چاہیے ایسا میں کہہ رہا ہوں لیکن maximum width اس کی 800 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور میں یہ open کرنے کے بعد یہاں پر inspect میں جانے کے بعد یہاں پر میں اس کی responsiveness میں جاؤں گا اور یہاں پر اس کو جو ہے میں یہاں سے side میں لگا دوں گا اس کو پکڑ کے یہاں پر لے آنگا یہاں پر میں آپ دکھاتا ہوں کہ دیکھو میں نے بولا تھا اچھا میں یہاں پر اس کو کہتا ہوں کہ 100% تا کہ آپ کو سمجھ جائے یہاں پر میں نے 100% بول دیا آپ دیکھو 800 سے زیادہ اس کی width نہیں جا رہی دیکھو 800 سے زیادہ اس کی width نہیں جا رہی دیکھو screen کی size جیسے 800 سے کم دیکھو میں لے کے جا رہا 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 red میں کم کرتا ہوں تو اس کی width کم ہوتی جا رہی ہے لیکن یہ جو ہے 300 سے کم نہیں ہونی چاہیے تھی 300 سے کم بھی یہ ہو رہی ہے 300 سے یہ کم کیوں ہو رہی ہے اگر میں یہاں پر کبھی کبھی اس میں مسئلہ آ جاتا ہے میں اس کو کہلوں گا کلوز کلوز کرنے کے بعد میں یہاں پر کہتا ہوں کہ اس کی جو ہے اگر میں 600 رکھ دیتا ہوں اور یہاں پر رکھ دیتا ہوں 1000 ٹھیک ہے maximum 1000 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور minimum 400 ہونا چاہیے تو میں اگر اس کو یہاں سے چھوٹا کروں گا تو یہ minimum 400 تک آئی ہے ٹھیک ہے 400 تک آگئی دیکھو یہ اب جو ابھی میری براؤزر براؤزنگ کا جو سائز ہے نا ٹھیک ہے یہ 400 سے چھوٹا ہے اس لیے یہ نیچے سکرول آرہا ہے جو کہ یہ ریڈ جو بوکس ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ریڈ بوکس کا ایریا زیادہ ہے کر رہے ٹھیک ہے یہ اپنی بڑھا رہے کم کر رہے بڑھا رہے کم کر ٹھیک ہے لیکن یہ بڑھاتا 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 ہزار سے اوپر اپنی ویڈ نہیں بڑھائے گا اسی طرح یہ اپنا ویڈ کم کرتا کرتا چار سو سے کم اپنی ویڈ نہیں کرے گا تو یہی بلکل سیم کنسیپٹ ہوتا ہے ہمارا ہائٹ والا ہائٹ والے کے لیے میں کیا کروں ہائٹ والے کے لیے بھی میں یہی کر سکتا ہوں کہ جو نارمل اس کی ہائٹ ہے نا وہ ہونی چاہیے جی وان ہینڈڈ بھی ایچ ٹھیک ہے مکمل براؤزر کی سکرین لے جتنا براؤزر کا ہے نا دیکھو یہاں پر دیکھو مکمل ریڈ کلر آ رہا ہے تو یہ جو مکمل ریڈ کلر آ رہا ہے نا یہ جو مکمل ریڈ کلر آ رہا ہے میں یہاں پر کہتا ہوں کہ جو اس کی ہائٹ ہے نا وہ میکسیمم چار سو پکسل تک رہے میکسیمم چار سو پکسل تک رہے اور اگر اس کی جو ویو پورٹ کی ہائٹ ہے وہ اگر ہو جاتی ہے منیمم جو ہے نا منیمم اچھا دیکھو یہاں پر میں نے میکس اصل میں لگانا تھا میکس میکسیمم ویڈ جو ہے وہ چار سو رہے چار سو کو کراس نہ کریں اور اس کے علاوہ منیمم جو ہے وہ کیا رہے وہ رہے تین سو پکسل تک میں اتنا کہہ رہا ہوں دیکھو میں براؤزر کی ہائٹ کو چھوٹا کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں کرتا جا رہا ہوں اچھے جو منیمم ہے نا منیمم بلکہ ہینڈڈ تو میں یہاں پر رکھتا ہوں تو پھر کچھ نظر ہی نہیں آتا برن ففٹی کر لیتے ہیں ففٹی وی اچ اب یہ ہمیں دیکھے گا دیکھو جیسے ہی میں بڑا کر رہا ہوں بڑا کرتا کرتا یہاں سے میں بڑا کرتا بڑا کر رہا ہوں یہ یہاں پر رکھ گیا ہے بلکہ یہاں پر مجھے تھوڑا سا اور چھوٹا کرنا چاہیے تین سو یہاں پر کر لیتا ہوں دو سو ٹھیک ہے منیمم ہائٹ اس کی دو سو ہونی چاہیے اچھے میں بڑا کرتا 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 یہ ایک جگہ پر آکے رکھ گیا ہے اب براوزر کا سائز تو انکریز ہو رہا ہے لیکن یہ اپنے آپ کو انکریز نہیں کر رہا لیٹس پوز یہاں پر تین نہیں بلکہ دو کالت ہیں اب بہتر سمجھ میں آر پائے گی کہ میں اگر یہاں پر اس کو چھوٹا کرتا جا رہا ہوں یہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا ہوتا جا رہا لیکن اب یہ مزید چھوٹا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا جو سائز ہے جس کی جو ہائٹ ہے منیمم ہائٹ ہے منیمم جو اس کی ہائٹ ہے وہ ہے ہینڈڈ پکسل جہاں تک ابھی پہنچ گیا ہے بلکہ ابھی نہیں پہنچا ابھی بھی یہ چھوٹا ہو رہا ہے تو منیمم ہائٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پر لگائے ہی نہیں ہے بلکہ منیمم میں نے ویڈھ کر دی ہے یار منیمم ہائٹ میں نے یہاں پر لکھنا تھا یار یہ جو ہائٹ ہے اس کو میں نے منیمم لکھنا تھا نا تو میں نے یہاں پر لکھنا پڑے گا وبالرحال آپ دیکھو یہ بڑا ہو چکا ہے minimum height اس کی handed ہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میں یہاں پر اس کو کر رہا ہونا height اس کی بڑھ رہی ہے دیکھیں اس کی height بڑھ رہی ہے اس کی height دیکھو بڑھ رہی ہے لیکن یہ بڑھے گی کتنے تک 300 پک سکتا اور کام ہوتے 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 سو پہ آکے رکھ جائے گی اس سے زیادہ کام نہیں ہوگی تو آئی ہوگی آپ کو سمجھ آگے ہوگا میں نے کچھ زیادہ ہی سمجھا دیا ہے بارحال ہم لوگ آگے جائیں گے اور clt ٹھیک ہے یہ calculate والا ہے ہمارے پاس function یہ basically کیا کام کرتا ہے let's post میں اس کو رکھ لیتا ہوں side پہ side پہ رکھنے کے بعد اس پر ساری جو اوپر والی چیزیں ہیں جو میں نے لگا رکھی ہیں اس کو میں نے کر دیا ہے close کرنے کے بعد یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر میں یہاں پر weight لکھ رہوں وہ بالفرق مجھے پتا ہے کہ جو 100% ہے نا میں جاتا ہوں کہ calculator کے اندر میں calculate کروا لوں کہ 100% جتنا بھی 100% ہے اس کو اندر سے minus کر دو کیا minus کر دو کتنا minus کر دو جی 200 pixel minus کر دو تو 200 pixel آپ یہاں سے minus ہو گیا اب دیکھو نا میں اندازہ کتنا لگا سکتا تھا کہ اگر viewport height ہو viewport width ہو ہمارے پاس 100% اور اس میں سے اگر ہمیشہ مجھے 200 pixel چاہیے کام تو اس کے لیے میں کیا کرتا اس کے لیے جو ہے مجھے یہاں پر دیکھنا پڑتا کہ 80% ہمیشہ چھوڑوں یا کیا چھوڑوں تو وہ کبھی بھی accurate نہ ہوتا لیکن یہ at run time یہ دیکھتا رہگا خود ہی یہ ہر سب سے پہلے تو یہ ہمیشہ viewport width کو ناپے گا اور viewport width کو ناپنے کے بعد viewport width کہتا ہوں بلکہ اپنے parent کی width ناپنے کے بعد کیا کرے گا اس میں سے 200 pixel minus کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ بڑا ہی accurately جو ہے result ہمیں دیتا ہے تو اس سے کافی زیادہ help ہوتی ہے اور اس کو ہم لوگ اپنے آنے والے project میں use بھی کریں گے تو ابھی کے لئے جیسٹ آپ اتنا سمجھ دیو کہ اس سے ہم لوگ calculation کرتے ہیں تو اس کو میں نے کہا دیا comment comment کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں دیکھ لیتے ہیں next ہمارا ہے filter اچھا filter کیا ہوتے ہیں filter let's suppose کہ میں کوئی image لے آتا ہوں اگر میں یہاں پہ جاؤں اور یہاں پر کوئی image لے آؤں i.m.g اور اس میں کوئی کسی بھی image کا link میں یہاں پہ لکھتا ہوں image i.m.g اور یہاں پر image والے میں گیا اور یہاں سے میں کوئی بھی لے آتا ہوں pouvoir یہ والی image کا link میں یہاں سے copy اس کا میں نے address copy کیا یہاں پر src میں جا کے paste کر دیا paste کرنے کے بعد اپنے یہاں پر جاتا ہوں اور یہ billford میرے پاس image ہے یہ میرے پاس image ہے یہاں پر save کرنے کے بعد جہاں پر جاؤں گا اور یہاں پر آئی ایم جی کو پکڑوں گا آئی ایم جی کو پکڑنے کے بعد یہاں پر اس کی ویڈ سب سے پہلے تو ہینڈڈ پکسل ہینڈڈ پرسنٹ کر دوں گا تاکہ ہمیں نظر آئے اس کے بعد میں یہاں پر فلٹر لگا سکتا ہوں فلٹر لکھوں گا تو یہاں پر مختلف کے سب کے فلٹر ہے سب سے پہلا بلر بلر میں آپ اگر آپ ٹین پکسل کا بلر چاہتے ہو تو ٹین پکسل کا بلر ہو گیا ہے ٹھیک ہے دیکھا آپ کی جو پکزلیڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو کمنٹ کر دوں ٹھیک ہے کمنٹ کرنے کے بعد میں ایک اور فلٹر لگاتا ہوں فلٹر برائٹنس والا اگر میں یہاں پر برائٹنس اس کی ہنڈڈ پکسل کروں گا ہنڈڈ پرسنٹ کروں گا تو یہ دیکھو بہت زیادہ ہوگی ٹین پکسل یا وان پکسل یا وان پوائنٹ پائیف ٹیک ہے یا پھر میں وان پوائنٹ ٹو پہ یہ تھوڑا سا لائٹ ہو گیا ہے بلکہ پوائنٹ ٹو ٹھیک ہے اس طرح پوائنٹ ٹری پہ یہ اس طرح سے میں برائٹنس بڑھا سکتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کو بھی اگر میں کمنٹ کر دوں اور یہاں پہ میں فلٹر فلٹر اور اس کے بعد میں یہاں پر کنٹراس دے سکتا ہوں اور بھی وہ اسی چیزیں کر سکتا ہوں بر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر جاؤ سمپلی گوگل پہ لکھو فلٹر چینرےٹور ان سی ایسے سمپل آپ یہ لکھو گے کوئی نہ کوئی ویب سائٹ آ جائے گی آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے باہر اس پر نہیں جانا کوڑ پین والی پہ آپ نے جو ہے یہاں پر آ جانا ہے نیچے سی ایسے سیسٹنڈیٹر والی پہ اور یہاں پر جو ہے نا یہ بمارے پاس امیج ہے اس کا گریڈ سکیل چینج کرو اس کا فینزیا چینج کرو اس کا بلر چینج کرو ٹھیک ہے اس کی برائٹنس بڑھاؤ گھٹاؤ اس کا ہیوچ چینج کرو اس کا سیچریشن چینج کرو اس کی اوپیسٹی کو ڈاؤن کرو اس کا جو ہے آپ کنٹرال سوڑا سا بڑھاؤ انورٹ کرو یہ ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں بارال میں پہلی والی کو جسٹ سیلیکٹ کروں گا یہ ساری کی ساری ایک ہی لائن میں لکھی ہوئی ہیں تو یہ میں نے یہاں پر سمپلی آ کر پیسٹ کر دیا ہے اور سیف کیا ہے یہاں پر آپ سمپلی لرن کر سکتے ہو کہ کون سی پروپٹی کیا کر رہی ہے بارال دیکھو ہمارے پاس تو یہاں پر اس پر کافی زیادہ فلٹر لگ گئے ہیں اگر میں اس کو کمنٹ کروں تو آپ کو وعدہ فرق نظر آ رہا ہوگا کہ جیسے میں ان کمنٹ کرتا ہوں تو اس پر کس طرح کی فلٹرنگ آئی ہوئی ہے تو یہ فلٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس کلپ پاتھ ہوتا ہے کلپ پاتھ جنریٹر بھی کیا کرتا ہے لیٹس سیے کہ ہمارے پاس کلپ پاتھ جنریٹر ہمارے پاس ایک ویب سائٹ آئی ہے پہلی اس کو اپن کر کے لیک دلتے ہیں یہی ہمارے پاس ویب سائٹ ہے اس میں لیٹس سپوز میں اس طرح کا شیپ چاہتا ہوں تو اس کی جو ہے یہاں پر کلپ پاتھ والی آئی ہوئی ہے میں یہاں بار سمپلیس کو یہاں پر لگا دوں گا یہاں پر لگانے کے بعد اپنا جا کے ریزلٹ دیکھوں گا تو ریزلٹ میرا یہاں پر آیا ہوا ہے دیکھو میری ایمیج کے ساتھ اس طرح کا کلپ پاتھ ہو گیا ہے اب آپ اس طرح کی چیز تو نہیں بناو گے بارحل آپ کس طرح کی چیز بنا سکتے ہو لیٹس سپوز کہ اس کو میں یہاں پر رکھ رہا ہوں اس کو میں یہاں پر رکھ رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پر رکھ رہا ہوں اور اس کو میں یہاں پر رکھ رہا ہوں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو ویب سائٹ ہے اس میں کچھ اس طرح کا کار بھو صرف یہ ہلکا سا اس طرح کا ہو تو میں اس کو کوپی کر لوں گا کوپی کرنے کے بعد سمپلی میں اپنے یہاں پر اس کو کمنٹ کرنے کے بعد نیچے پیس کر دیتا ہوں یہ والا اور یہاں پر جا کے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ میں یہاں پر دیکھو یہ ہماری ویب سائٹ ہے یہاں پر اس کو یہاں پر لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہلکا سا یہ جو ہے نا یہ چیز آ چکی ہے اب یہ اگر ہم لوگ یہاں پر اس کی ایک سائٹ ویب سائٹ کی ایک سائٹ پر یہ رکھتے ہیں اور دوسری سائٹ پر ایک ٹیکس شو کروا دے تو یہ کافی اچھا لگے گا یہ ہم لوگ نے اس کو کیا کر لیا ہے کلپ کر لیا ہے تو بارے اس طرح سے جو ہے آپ لوگ سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ کلپ پاتھ کے علاوہ اور کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس اس کے بعد ہوتے ہیں فینسی بورڈر فینسی بورڈر میں نے آپ کو سمپل بورڈر تو بتایا ہی تھا اگر آپ یہاں پہ لکھو گے فینسی بورڈر تو فینسی بورڈر جب آپ یہاں پہ لکھو گے نا یہاں پہ آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس یہاں پہ نہیں آتا تو آگے آپ نے لکھ دینا ہے css css لکھو گے تو پھر آپ کے پاس اچھی ویب سائٹ ہی آئے گی تو اس میں آپ نے nine elements.github.io والی پہ چلے جانا ہے یہاں پر دیکھو ہمارے پاس ایک full control ہے ٹھیک ہے اور ایک simple version ہے آپ simple بھی create کر سکتے ہو بالفرض میں یہاں پر جو ہے اس کو simple میں ایسے adjust کروں اور یہاں پر ایسے کر دوں اور یہاں پر ایسے کر دوں اور یہاں پر ایسے کر دوں ٹھیک ہے یہاں پر ایسے کر دوں یہاں پر ایسے کر دوں تو یہ ہمارے پاس اس طرح کے بورڈر آپ generate کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر جیسے میں نے یہ کر دیا ہے برحال اس طرح سے آپ generate کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں اس کو یہاں سے copy کر لوں اور copy کرنے کے بعد اگر میں نیچے آتا ہوں اور نیچے آنے کے بعد یہاں پر میں نے اس کو clip کے جگہ پہ لگتا ہے کہ میں یہاں پر یہ توپٹیج ڈال دیتا ہوں بورڈر کے آگے بورڈر کے آگے ہی چیزیں میں نے ڈال نی تھی بورڈر کے آگے میں نے ڈالی دیکھو AWS کے بعد میں ہاں پر اپنی ویب سائٹ میں جاؤ گا onu لکھudi Online Editor والی ویب سائٹ میں دیکھتا ہوں کی پورڈر لگا ہوں کی یہ پر لگا ہےski پر یہ میں نے ایک پر لگا رہا ہے برہر میں نے ب體 بورٹر لگایا ہے بورٹر مجھے نہیں بورٹر ریڈیس مجھے لگانا تھا بسکلی بورٹر ریڈیس لگایا ہے تو آپ دیکھو یہاں پر یہ بورٹر ریڈیس لگ چکا ہے بورٹر تو کلر والا جو بورٹر لگاتے ہیں وہ ہوتا ہے نا یہ بورٹر ریڈیس ہے دیکھا یہ یہاں پر پتے کی شکل کا کچھ بنا دیئے ہم لوگ نے تو بارحال آپ اس کو یوز گا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کے بعد ہے شیڈو جنریٹر شیڈو تو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں شیڈ انہوں پر مختلف آئیں گے ان میں ایک ویسٹ ہے ہمارے پاس name اور حسن ٹھیک ہے یہ کافی اچھی ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ لوگ آو گے تو آپ لوگ یہاں پر کوئی بھی کلر پک کر سکتے ہو بل فرد میں نے یہ پک کیا اس کے بعد یہاں پر آپ سائز کو بڑھا سکتے ہو سائز کو بڑھا دیا ریڈیس آپ بڑھا سکتے ہو distan worrying ہا سکتے ہو انٹنسٹی بڑھا سکتے ہو لرنس بڑھا سکتے ہو اس کے اور یہاں سے چینج کر سکتے ہو کہ کس طرح کی انر شیڈو ہو آوٹر شیڈو ہو کس طرح کا آپ کو ایفیکٹ چاہیے تو کائز یہ کافی مزے مزے کے جو ہے آپ کو شرڈو بنا کے دے گی تو آپ یہاں سے بنا سکتے ہو بھرک آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک پروڈیکٹ کے ساتھ اور اس میں ہم لوگ یہ ساری چیزیں ٹرائی کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ